اسے پہلے لیکچر میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری ایکویشنز ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کواڈرٹک ایکویشنز نہیں ہیں لیکن کسی پرابر سبسیچوشن سے ہم ان کو کواڈرٹک ایکویشنز بنا سکتے ہیں اس طرح کی ہمارے پاس پانچ ٹائپ کی ایکویشنز ہوتی ہیں ان میں سے پہلی ٹائپ کو ہم نے پچھلے لیکچر میں سٹڈی کیا اس لیکچر میں ہم ٹائپ ٹو کو سٹڈی کریں گے ٹائپ ٹو کی جو ہمارے پاس جنرل فارم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکس پلس اے انٹو ایکس پلس بی انٹو ایکس پلس سی انٹو ایکس پلس دی is equal to some constant ایکچلی یہ جو ہمارے پاس ہے یہ پروڈکٹ ہے چار لینئر فیکٹرز کی سو ہم ان کو جنرل نام دیتے ہیں product of four linear factors اس طرح کی ایکویشنز کو solve کرنے کے لیے یہ جو ہمارے پاس four linear factors ہوتے ہیں ان میں سے two two کے دو پیرز بنائی جاتے ہیں کہ لیٹ میں ان کے پیر بنا لیتا ہوں ایکس پلس اے انٹو ایکس پلس بی انٹ ایکس پلس سی انٹو ایکس پلس دی is equal to k ایکچلی یہ پیر اس طریقے سے بنائی جاتے ہیں کہ اگر ان دو linear factors کو آپ اس میں multiply کیا جائے اور ان دو linear factors کو آپ اس میں multiply کیا جائے تو ہمارے پاس x square اور x کے جو coefficients ہیں وہ یا تو same ہوں یا ایک دوسرے کا integer multiple ہوں اگر میں ان دونوں کو multiply کروں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا x square پلس a پلس b انٹو x پلس a b اور جب ان دونوں کو multiply کروں گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا x پلس c پلس d انٹو x پلس c d is equal to some constant اگر ان دونوں کے ہمارے پاس coefficients x کے اور x square کے same ہوں تو ہمارے پاس جو condition آتی ہے وہ آتی ہے a پلس b is equal to c پلس d سو جب ہم pairs بنائیں گے تو pairs بناتے وقت یہ دیکھیں گے کہ جب ہمارے پاس جو linear factors ہوں گے ان میں سے a پلس b is equal ہونا چاہیے c پلس d کے یہ equal ہو یا x کا integer multiple بھی ہو سکتا ہے ایک simple example سے ہم اس type کی جو equations ہیں ان کو solve کرنا سیکھیں گے مثال کے طور پہ اگر کوئی ہمیں یہ question دیتا ہے کہ ایک number ہے اس میں سے ہم 7 کو subtract کریں let me number میں کر لیتا ہوں x ہے اس میں سے 7 کو subtract کریں then اسی number میں سے 3 کو subtract کریں اس number میں 1 کو add کریں اور اس number میں then 5 کو add کریں اور ان چاروں کو اگر آپس میں multiply کیا جائے تو اس کا جو answer ہے وہ ہمارے پاس one six eight zero آتا ہے آپ وہ number 5 کریں اب اس کو میں compare کروں اگر اس کی general form کے ساتھ کہ x پلس a into x پلس b into x پلس c into x پلس d is equal to some constant اب ہم نے اس کو solve کرنے کے لیے سب سے پہلا step یہ کرنا ہے کہ ان linear factors میں سے دو دو کے pair بنانے ہیں اور pair بنانے کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ condition یہ ہے کہ a پلس b is equal to c پلس d اب یہاں پہ ہمارے پاس a is minus 7 b is minus 3 c is 1 d is 5 ان کو ہم کسی بھی طریقے سے arrange کر لے سکتے ہیں اور a b c d کی جو values ہیں وہ change بھی ہو سکتی ہیں let میں اس کو اس طریقے سے arrange کرتا ہوں کہ x minus 7 into x plus 5 and x minus 3 into x plus 1 اب میں نے دو جو ہیں وہ pairs بنا لیے دو دو linear factors کے اب ان دو linear factors میں سے میں یہ جو ہے یہ میرے پاس a ہے 5 جو ہے یہ میرے پاس b ہے 3 جو ہے یہ میرے پاس c ہے اور 1 جو ہے یہ میرے پاس d ہے اب جب میں a plus b minus 7 plus 5 کروں گا minus 7 plus 5 یہ is equal to c plus d کے minus 3 plus 1 کے سو سب سے جو پہلا step ہے وہ ہم نے یہ کر لیا کہ ان کے ہم نے pairs بنا لیے pairs بنانے کے بعد دو pairs کو ہم آپس میں multiply کریں گے x minus 7 اور x plus 5 کو آپس میں multiply کریں گے اور x minus 3 اور x plus 1 کو آپس میں multiply کریں گے جب x minus 7 into x plus 5 یہ ایک pair ہے اور x minus 3 into x plus 1 یہ ایک pair ہے اب ان کو آپس میں multiply کرتے ہیں x minus 7 into x plus 5 this will become x square minus 2 x minus 35 and this will become x square minus 2 x minus 3 is equal to 1680 اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم ان کو pairs بنانے کے بعد multiply کریں تو x square اور x کے جو coefficient ہیں وہ same آنے چاہیے اور وہی یہاں پہ x square اور x کے جو coefficient ہیں وہ دونوں pairs میں same آرہے ہیں then next step ہم یہ کریں کہ جو چیز دونوں میں same ہوگی اس کو کسی اور variable کے equal put کر دیں گے اب اس minus 2x کو ہم کسی اور variable کے equal put کر دیں گے let میں اس کو y کے equal put کر دیتا ہوں x square minus 2x is y then this equation will become y minus 35 into y minus 3 is equal to 1680 اور this will become y square minus 38y plus 105 minus 1680 is equal to 0 اس کو solve کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا y square minus 38y minus 1575 is equal to 0 0 اب یہ ہمارے پاس quadratic equation بن گئی ہے جس کو ہم کسی بھی method سے solve کر سکتے ہیں میں اس کو by quadratic formula solve کر لیتا ہوں quadratic formula y is equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root divided by 2a so y will become minus of minus 38 as b is minus 38 plus minus square of minus 38 minus 4 into 1 into minus 1575 square root divided by 2 into 1 this will become 38 plus minus square of 38 this is 1 4 4 4 اور جب ہم multiply کریں 1575 کو 4 کے ساتھ تو اس کا answer ہمارے پاس آئے گا 6300 square root divided by 2 2 y will become 38 plus minus in دونوں کو sum کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 7 7 4 square root divided by 2 y is equal to 38 plus minus اس کا جب ہم square root لیں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا 88 divided by 2 اب y کی ہمارے پاس 2 values آگئیں y is equal to 38 plus 88 by 2 and y is equal to 38 minus 88 divided by 2 if y is equal to 38 plus 88 divided by 2 then y is equal to 63 and if y is equal to 38 minus 88 divided by 2 then y is equal to minus 25 actually یہ جو ہمارے پاس y کی values ہیں یہ اس term کی ہیں جس کو ہم نے y equal put کیا تھا ہم نے کس term کو y equal put کیا تھا یہ x square minus 2x کو ہم نے y equal put کیا تھا so یہ value ہے y کی actually x square minus 2x کی is equal to 63 and x square minus 2x is equal to minus 25 کیونکہ ہم y کو equal put کیا تھا اب x square minus 2x minus 63 is equal to 0 اب یہ ہمارے پاس again quadratic equation بن گئی ہے جس کو کسی بھی method سے solve کیا جا سکتا ہے let میں اس کو by factorization solve کر لیتا ہوں x square minus 9x plus 7x minus 63 is equal to 0 0 x into x minus 9 minus 7 into x minus 9 sorry plus 7 into x minus 9 is equal to 0 یہ چا씨 x minus 9 ka من ahega x minus 9 into x plus 7 is equal to 0 x minus 9 is equal to 0 or x plus 7 is equal to 0 f x minus 9 is equal to 0 then x is equal to 9 and if x plus 7 is equal to 0 then x is equal to minus 7 یہاں سے ہمارے پاس x کی دو values آ گئیں 9 and minus 7 اب یہ جو ہمارے پاس ہے یہ بھی ایک quadratic equation بن جائے گی x square minus 2x plus 25 is equal to 0 اس میں سے بھی ہم نے x کی value find کرنی ہے اس کو میں by quadratic formula solve کر لیتا ہوں x is equal to minus of minus 2 plus minus minus 2 square minus 4 into 25 square root divided by 2 into 1 so this will become x is equal to 2 plus minus 4 minus 100 square root divided by 2 which will become 2 plus minus 4 minus 100 minus 96 square root divided by 2 2 plus minus minus 96 square root اس کو ہم اس میں لکھ سکتے ہیں 4 into minus 6 square root divided by 2 ہم یہاں سے 2 common لے لیں تو یہ بن جائے گا 2 into 1 plus minus 2 into minus 6 square root divided by 2 یہ 2 یہ 2 2 کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو تب ہمارے پاس جو value آئے گی x کی وہ ہوگی 1 plus minus 2 into minus 6 square root x کی ہمارے پاس 4 values آگئیں جن کو ہم solution set کی form میں لکھتے ہیں solution set is equal to 9 minus 7 1 plus 2 into minus 6 square root and 1 minus 2 into minus 6 square root یہ جو x کی چاروں values ہیں